میرے عزیز دوستو آپ سب کو این ایک یو ٹی وی فور پر خوش آمدید شہدہ ہمارا فخر ہیں ان کی لازوال کربانیوں کا قلز ہم کبھی بھی تار نہیں سکتے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر پاک فوج ایف سی پروچستان کے جوان اپنے خون کی کربانیوں کی داستانیں رکم کر رہے ہیں میرے دوستو یہ قوم شہدہ بروچستان کو ان کی عظیم کربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے شہدہ بروچستان نے بے گرض ہو کر بروچستان کے آنے والے بہترین وقت کے لیے اپنی جانے کربان کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں میرے دوستو چند دن پہلے پاک فوج کے افسران اور ایف سی پروچستان کے افسران اور جوانوں نے شہدہ کے ورسہ کے ساتھ ملکا شہدہ کی زاروں پر پھولوں کی چدریں چڑھیں فاتح وانی کی اور دبانگ اداز میں کہا شہدہ مارے فخر ہیں ان کی لازوار کربانیوں کا ہم کرد نہیں تار سکتے میرے دوستو دلہ مفسا خیل کے سپائی اسموت اللہ شہید اور سپائی شن گل اور دلہ سبی کے وحد بخش دلہ کھچی کے عبدالخالق شہید کون کی کربانیوں کا خراج تخصیم پیش کرتے رہے خراج اقیدت پیش کیا شہدہ کی یہ روایت ہے ہر بار ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے دلوں میں یاد کیا جاتا ہے ان کو خراج اقیدت پیش کیا جاتا ہے ان کی کربانیوں کو سراخا جاتا ہے اور ان قوم کے شہر جانوں شہر دل جوانوں کی لازوار کربانیاں اپنی رقم تحریر کرتی جا رہی ہیں میرے دوستو اور پاک فوج کے سینکر آف سران جوان اور پاک فوج سے وہ بستہ دیگر داروں سے بھی یہ اپنی جانے وطن پر کربان کرتے آ رہے ہیں اور انسی اللہ تعالیٰ کربان کرتے رہیں گے اور پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے اگر دیکھا جائے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو حکومت ہو یا سیاسی لیڈران ہو ان کی طرف سے صرف تذیق کی پیغام آتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں جوانوں کی کربانیاں سامنے رکھ کر ہمارے اس عظم کو مضبوط کرتی ہیں میرے دوستو اگر دیکھا جائے یہ سیاسی قیادت ہو یا وزیری عظم یا وزیر وہ ہر اس موقع پر پروائیٹی بیان آت جاری کر دیتے ہیں کہ پوری قوم فوسس کے ساتھ کھڑی ہے دشتگردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اور حکومتی ذمہ داروں اور سیاسی قیادت اور سیاسی قائدین کے ایسے تیز کی بیان سنن سننکا قوم کے کان پک چکے ہیں مگر افسوس کے دشتگرد ایسے ہیں کہ کنٹرول میں آ نہیں رہے قوم آئے دن دشتگردی کے خبریں سن رہی ہیں اور ہمارے قیمتی اور خوبصورت اور شیر دل جوانوں کی قیمتی جانے دشتگردی کی نظر ہو رہی ہیں مگر یہ دشتگرد گنڈا گردی اور وطن کو کھانے والے نصور ختم ہو ختم ہونے کو نہیں آ رہے اس وقت دیکھا جائے دو سو بے بلوچستان اور برخیبر پختون خواہ میں وہ سلسل دشتگردی ہو رہی ہے میرے دوستو پاک فوج فورسس کے جوان ہی نہیں عام شہری بھی جزشتہ کئی دھائیوں سے اس دشتگردی کا انشانہ بنتے آ رہے ہیں اگر آپ یہ اگر دیکھیں تازہ صورتحال ابھی اس کو ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا دیلا کرم میں انتالی حدر کی دردی کے نتیجے میں مارے گئے دو سو مسافرگاڑیوں کا کنوائی پار دشتگردوں نے جدید اصلے کے ساتھ فیارنگ کھولی جس میں ہلکی اور باری اتھیار استعمال کیے گئے اس میں چوالیس مسافر موقع پر شہید ہوئے اور ٹھائیس کے قریب زخمی ہوئے میرے دوستو یہ واقعہ بھی پارا چنار جلہ کرم میں ہوا اور اس کے بعد قبائلی اتصادم میں جو مختلف فرقہ ورانہ ساتھ دعاتے میں تبدیل ہو جاؤ اب تک چھہسی کے قریب مزید خلاقتیں ہوئیں اور مختلف قبائل نے ایک دوسرے کے قیدی بھی بنا لیئے اور لاشیں بھی اپنے قبضے میں لے گا رکھے ہوئے ہیں اور ان میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں اگر دیکھا جائے ہفتہ پہلے کلاچیک پوسٹ پر بھی دشتگار حملے میں ساتھ نوجوان شہیدوں کیے گئے میرے دید دوستو اس دشتگردی کہ باعث فوجی اپریشن کو ری لانچ کیا جانا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس طرح جرائم اور دشتگردی کا یہ گٹ چھوڑ ختم کرنا پڑے گا کرم میں بیگنا شاتوں پر بھی حکومتی حکومتی اللہ عوضہ دران صدر وزیراعظم سمیت نے روایٹی بیانات دیئے اور شہریوں کے حملے پارزی میں داروں کو کیفرے کردہ تک بنایا جائے گا اور رہائٹی افسوس کا ساتھ کہنا پڑتا ہے جس صوبے میں آئے دن دشتگردی ہوتی رہے اور سو سے اوپر شہری ہلاک ہو چکے ہوں زہمی ہو چکے ہوں مختلف قبائل اپس میں بدے مقابل پر آکا لڑ رہے ہوں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاقی حکومت کے خلاف اللہ نے جہاز کرتے ہوگے اس وقت اسلام آباد میں ہے نہائیٹی افسوس کی بات ہے جو اپنے صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتا جو اپنے صوبے کے وام کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہا ہے لاکڈاؤن کر رہا ہے یہ چلوب اور پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے مولک کی سار میں یہ دعو پار لگی ہوئی ہے میرے دید دوستو وطن عزیز میں ایک ہنگامہ بھر پاک ہے یہ بھی پاکستان کو دن دیکھنے پڑیں گے جو ایک وقت پورے ملک کا ہیرو تھا وہ ہیرو وطن کا حلیہ بگاڑنے پر آیا ہوا ہے میرے دید دوستو میں ایسا زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آج میرا پروگرام مضمون شہدہ پاکستان کے نام پر ہے اور شہدہ پاکستان کے نام پر ہی ختم ہوگا اللہ تعالی ان شہدہ پاکستان کی مغفرت فرمائے بخشش فرمائے ان کے درجات بلاند فرمائے اور ان کو اپنا قرب تاہ فرمائے اور جو اس وقت ہمارے پاک فوج اور اس کے مطلقہ سکورٹی دارے ہیں جو ان دشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں انہیں یہ تفیق تاہ فرمائے یہ دشت گردی کا مرض جڑوں سے کھاڑ کار پھینک دیا جائے اللہ کرے ایسا ہی ہو اگر آپ ہمارا پروگرم پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکش میں جا کر آپ نظاریں شیئر کرتے ہوئے ناکیو ٹی بی فور کو ضرور سبسکرائب کریں یہی آپ کی بدد ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ